آپ خیستان ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت سوئی سیستان میں آپ کے والا صاحب حضرت خاجہ غیاس الدین آپ نے آپ کا نام حسن رکھا اور پھر اس کے بعد بارگاہ مستقبی سے موین الدین کا لکب آجا ہوا آپ چودہ برس کی عمر میں تھے کہ حضرت خاجہ غیاس الدین کا وصال ہوا آپ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر چکے پھر آپ مزید تعلیم کے لیے وہاں پہنچے سفر کرتے ہوئے تیہ کرتے ہوئے کرتے کرتے سیستان کے علاقے سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے ہوئے مکہ و مدینہ طیبہ پہنچے بغداد شیف پہنچے بہت سارے تقریباً بائیس ممالک کے سفر تیہ کیے کتنے ممالک کے تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے میرے خاجہ نے بائیس ممالک کے سفر تیہ کیے بائیاں ملکاں جو میرے خاجہ علم دین حاصل کر دے جہاں پتا چلا کہ فلان شیخ جو ہیں وہ قرآن بہت اچھا پڑھاتے ہیں قرآن کی تشریح اور تفصیل اچھی بیان کرتے ہیں وہاں چلے گئے پتا چلا وہاں فلان شیخ الحدیث بڑے عالی درجے کے وہاں تشریف لے گئے ان کے پاس حاضر خدمت رہے اور یہ تعلیم مکمل کرتے رہے اور اسی دوران میں حضرت خاجہ خاجگام حضرت خاجہ عثمان حرونی کے قدموں میں جا پہنچے فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی میں نے مروجہ علوم حاصل کی فلسفہ پڑھ لیا علم القلام پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لیا اصول حدیث پڑھ لیا اصول فق پڑھ لیا میں نے سب کچھ پڑھا لیکن ابھی تک معرفت کی دنیا کا پیاسہ ہو باطنی دنیا سے آواز آتی کہ مہین الدین اس کو بھی سہراب کیا جائے آپ کے قدموں میں حاضر خدمت ہوں میری روح کو بھی پڑھا دیجئے علم کا جسم تو جوانی اور جوبن پہ پہنچ چکا اب روح ابھی تک جوبن پہ نہیں پہنچ سکی تو برادر نے اسلام میرے خاجہ حضرت عثمان حرونی کی خدمت میں بیس سال رہے اور اسی دوران دوسری تعلیم بھی حاصل کرتے رہے بیس سال اپنے شیخ کے قدموں میں رہے اور آپ کی سوانِ حیات میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت خاجہ عثمان حرونی نے ان کو فرمایا کہ بیٹا اب تم اس قابل ہو کہ تمہیں کچھ عطا کر دیا جائے چلو بیٹھو جا کے مراقبہ کرو نفل پڑھو پڑھتے رہے نفل پڑھتے رہے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے رکوع و سجود کرتے رہے پھر جب مرشد نے دیکھا تو بلائیا فرمایا بیٹا کہاں تک نظر آنے لگا ہے حضرت خاجہ خاجہ عرض کرنے لگے کہ مرشد تحت و سرا سے لے کے ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے میری آنکھوں کے سامنے ہیں فرمایا نہیں بیٹا ابھی تمہیں کچھ نظر نہیں آیا چلو پھر جا کے رکوع و سجود میں پیچھے سے نگاہ رکھی مرشد کریم نے کیا رکھی نگاہ رکھی یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی نماز پڑھ رہے تھے نہیں نگاہ رکھی مرشد کریم نے نگاہ رکھی فرمایا تم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر بلائیا فرمایا اب تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے عزقیہ حضور آسمانوں سے اوپر عرش اولا تک سب کچھ دیکھتا ہوں عرش اولا تک سب کچھ دیکھتا ہوں اچھا یہ باتیں ہر کسی کے حضم ہونے والی نہیں ہیں یہ صرف مرشدوں کو ماننے والوں کے لئے ہیں اور کسی کے لئے ہیں بھی نہیں کوئی نہ مانے تو میرے خاجہ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ ایسے ہی عرش کو دیکھے گا کوئی مانے تو خاجہ سے عقیدت میں اضافہ ہوگا مرشد نے کہا نہیں بیٹا ابھی بھی کم نظر آتا ہے ابھی بھی کم نظر آتا ہے جاؤ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اچھا پتہ چلا کہ ہم ان مرشدوں کے ماننے والے ہیں جو سجدوں میں سے خدا دیتے ہیں ان مرشدوں کے ماننے والے نہیں ہیں ہم کہ جو یہ کہہ دیں کہ ہماری ہر ویڑے کی نیتی ہوئی ہے مولوی دی پنج ویڑے تے فقیر دی ہر ویڑے ہم ان میں سے نہیں ہیں اور وہ جو کہتے ہیں فقیر دی ہر ویڑے وہ ابھی کچھ اور مسئلہ ہے اور یہ جو جالی لوگ ہیں انہوں نے اس کا بھی ایک عجیب ڈنگ سے مزاک بنا دیا ہے ہم اس مرشد کی بات کر رہے ہیں جس نے کہا بیٹا سجدے میں سر جکا لے جب تک میں تجھ سے نہ کہوں مرید کو سجدے میں جکا تاکہ اللہ کے حضور التجا گزار ہے کہ مولا میں تری بارگاہ میں اس کو لایا ہوں پردے اٹھا دے وہ سر سجدے میں ہے اور مرشد بھی دعا گو ہے اب پھر بلائے عرض کیا بیٹا کہاں تک دیکھتا ہے عرض کی مرشد کریم اب تو عرشوں سے پاک جو اللہ تعالیٰ کے نور کے آگے حجاب آتے عظمت ہیں جو عظمت کے نور کے پردے ہیں اب تو میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں اب خود سر سجدے میں رکھا عرض کی مولا تیرا شگر ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کو اس مقام تک لے آیا اب فرمایا بیٹا آ اب تُو اس قابل ہوا ہے کہ تجھے تاجدار مدینہ کے قدروں لے جاؤں اتنی تیاری کروا کہ حضرت خاجہ عثمان حارونی نے بازو پکڑا سفر تیہ کرتے کرتے مدینہ طیبہ تک پہنچے ہو اسی دوران میں بغداد شیف میں بھی رہے آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً تین ماہ بغداد شیف میں رہا باز میں کہ سات ماہ اور ستاون دن پجاہت ستونجہ دن ایک کمرے جو حضور گوش پاک دن آل رہے دن اور رات ایک کمرے میں میرے گوش پیا کے قدموں میں رہے اور فیض لیتے رہے سینہ منور کرتے رہے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے اور پھر حضور غوث العظم کی بارگاہ سے بھی اجازت ہوئی فرماتے میں ستاون برس اپنا ستاون دن دن آج حضور غوث العظم کے قدموں سے میں چمٹا رہا اور مجھے اس کائنات کا غوث فیضہ عطا کرتا رہا ستاون دن کے بعد فرمایا بیٹا مہین جاؤں میں نے تمہیں اللہ تعالی کی بارگاہ سے فیضہ عطا کر دیا ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ جو ولایت کا فیض ہے یہ حضور غوث پیا کا عطا کردہ ہے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی جتنے مرضی بڑے مرتبے کا والی ہو بغیر غوث کے وہ کچھ بھی نہیں ہے بغیر غوث عظم کے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی بتا دیا ساتھ میں مدینہ طیبہ پہنچے جا کے مرشد کریم نے کہا کہ بیٹا سلام کرو سلام عرض کیا السلام علیکہ یا خاتم النبیین اے نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے آپ پر سلام ہو آگے سے نام لے کے آواز آئیں اے بیٹا مہین الدین تجھ پر بھی سلام ہو اچھا جب یہ بات ہوئی تو حضرت عثمان حرونی سجدے میں گر پڑے حضرت عثمان سجدے میں گر پڑے اچھا حضور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے مرشد کا نام کیا ہے عثمان کیا نام ہے عثمان نام ہے جنت المعلہ میں دفن ہے مکہ مکرمہ میں ان کا مزار شیف ہے نام عثمان ہے پتہ چلا یہی ہمارا سنیوں کا فخر ہے ہم اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں اور ہمارے مرشدوں میں جب آپ نام پڑیں گے تو آپ کو کوئی عمر عثمان یہ نام نظر آتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نبی کے اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں اور میرے محبوب کے خلافہ راشدین کے غلام ہیں اب حضرت یہ جو شہباز کلندر ہے ان کا نام بھی عثمان ہے ان کا نام بھی کیا ہے حضور داتا گنج بخش کے والد صاحب کا نام پڑے علی بن عثمان ان کا نام بھی عثمان ہے تو یہ نسبتیں ہمیں اہل سنت ہونے میں فخر دیتی ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں ہم سرکار کے اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں اور ہمارے بزرگوں میں ہمیں یہ نام بھی ملیں گے کبھی عثمان ملے گا کبھی عمر ملے گا کبھی ابو بکر ملے گا یہ بھی ساتھ ساتھ ہے یہ ہمارے لیے ان بزرگوں کی نسبتیں ہمیں ہلنے نہیں لیتی ہمارا دفاع کرتی ہیں ہماری محافظت کرتی ہیں تو اس لیے برادر نے اسلام وہاں سے فیوز و برکات دیئے وہاں سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہین جاؤ ہندوستان میں جا کے ڈیرہ لگاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم یوں سمجھو کہ میں بھی تمہارے پاس ہی ہوں جاؤ جا کر وہاں ڈیرہ لگاؤ جدر نظر اٹھاؤ گے ہماری مدد شامل ہوگی اور پھر آپ سب جانتے ہیں وہاں سے مرشد کریم کی اجازت سے حضور غوث العظم کی اجازت سے وہاں سے چلتے چلتے آپ لاہور میں میرے داتا کے قدموں میں پہنچیں اچھا اندازہ کریں حضور خواجہ مہین الدین وہ ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عرش سے آگے ہجابات عظمت کو بھی دیکھتا میرے نبی پاک قبر سے سلام کا جواب دیں تو وہ بھی سنتا بھئی اتنے بڑے مرتبے کا آدمی جب یہ بولے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اتنے بڑے مرتبے کا آدمی جب داتا کے قدموں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا بھئی ہجابات عظمت تک تو فاصلہ تے کر کے آیا ہے پتہ نہیں وہ کون سا فیض ہے جو پھر بھی میرے داتا نے اتا کیا کتنا بڑا مردے کلندر ہے لاہور میں جو بیٹھا ہوا میرا داتا کہ اتنے بڑے مرتبے کا آدمی گال سمجھ گئے پھر نہیں سمجھ گئے پھر مرتبہ تے گئی بڑا وڈہ ہے ادھر بیٹھ کے عرش کو بھی دیکھتا ہے عرش سے اوپر بھی دیکھتا ہے ہجابات عظمت تک دیکھتا ہے اور میرے نبی جو بولنے وہ سنتا بھی ہے اڈے وڈے مرتبے تو بعد اتھوں کے لے فیض لیا ہے فرمائے اوہ سے فیض دیتا نہیں سمجھ نہیں بس گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رہنما فرمائے جو لاہور میں پاکستان والوں پنجاب والوں تمہیں مبارک ہو میرا خاجہ ہمیں بتانے آئے کہ تمہیں مبارک ہو کہ لاہور میں جو بیٹھا ہے نا یہ ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے جو عرش سے آگے دیکھتے ہیں یہ ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے جو عرش سے آگے دیکھتے ہیں تو برادر نے اسلام یہاں سے فیض لیا ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر میں ڈیرہ لگا کے بیٹھیں اور وہاں ننہ نوے لاکھ لوگوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھوائے ببین چانہanın white اور وہاں ننہی پڑھا ہے ốt کچے پڑھا ہے